میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کی باتیں ٹھیک ہے اب آپ کو ہم قرآن سے کہتی سر آپ قرآن سے ثابت کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے سورہ زخرف کی مناعیت پیش کی اس کو وہ بھی کونونس نہیں ہوئی میں نے کہا چلو یا ساری باتیں چھتے میں نے کہا اب آپ ایک کام کریں مہترمہ آپ کھلیں چپٹر فور ورس ون سکسٹی آپ کا نمبر میں آپ کو دیتا ہوں اور میرے مطابق مسلمانوں کے مطابق چپٹر فور ورس ون ففٹی نائن اللہ پا کیا فرماتے ہیں اس سے پہلے ون ففٹی سیون میں وہی آیات ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عَيْسَ بْنَا مَرْيَمَا رَسُولُ اللَّهِ اور یہ یہودی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا وَمَا قَتَلُهُ بَمَا صَلَبُهُ نہ قتل کیے گے نہ سلیپ پہ چڑھائی گے میں نے کہا دیکھیں یہاں دو باتیں نہ قتل کیے گے وَاو کہتے ہیں اور نہ سلیپ پہ چڑھائی گے اب سلیپ پہ چڑھا کے اگر قتل ہی ہوتا ہے سلیپ پہ چڑھا کے تو قتل ہی ہوتا ہے تو پھر اللہ نے یہ الگ الگ کیوں بتا ہے اس لئے کہ نہ وہ سلیپ پہ چڑھے تو نہ قتل کیے گے کسی مطلب سے بھی کسی میننگ سے بھی سنے غور سے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ نہ ان کو سلیب پہ چڑھائے گیا نہ وہ قتل ہوئے کیونکہ سلیب پہ چڑھ کے بندہ زندہ بھی بس سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سلیب پہ کہتے ہیں نہ چڑھے تو نہ قتل کیے دونوں نہیں ہوا ان کے وہ سلیب پہ چڑھے ہی نہیں ہے اسلام ہمارے اہل سنت الجماعت سنیوں کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک وہ چڑھے ہی نہیں تھے وہ شبیہ تھی ان کی حضر عیسیٰ کا تو بروز سک نہیں آیا تو اللہ یہ قرآن فرمتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّيَ لَهُم تمہیں ایسا لگا کہ یہ ہوا وَإِنَّا لَذِينَ نَقْتَلُفُ فِهِ لَفِ شَقِّمْ مِنْهُ اور جو لوگ وہاں پہ تھے وہ ڈاؤٹس میں چلے گئے شک میں وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم ان کے پاس کوئی نالج نہیں تھا ان ان فور شورٹی ہی کلد ہم نوٹ بَرْ رَفَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزُنْ حَكِيمَةً ان بَتْ کیا ہوا اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور اللہ حکیم ہے کہتی اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا رک جائیے اب ورس ون ففٹی نائن پڑھیں جو آپ اپنی دوسری چلاکی ماریں گی اب اس ون ففٹی نائن میں آپ کو ساری بات سمجھا دے گی کیا اللہ پاک فرماتے ہیں او سن لو احل الكتاب کوئی بھی شخص احل الكتاب میں سے نہیں بچے گا جو عیسیٰ ابن مریم پر ایمان نہ لے آئے ان کی موت سے پہلے بہت ختم اب میں نے کہا جواب دیجئے اگر حضر عیسیٰ علیہ السلام آگئے تھے اور اس وقت فوت ہو گئے تھے جو مرزا اور تم کہتے ہو آئی مجھے پتانے آئی یہ وفاتیں بسی تو پھر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچے گا ہی نہیں احل الكتاب میں سے جو ان پہ ایمان نہ لے ان کی موت سے پہلے تو یہودیوں نے تو ان کو پکڑے خود سلیف پہ چڑھا دیا آپ چلیں کہتے ہیں نہیں چڑھایا آپ کہتے ہیں بارے میں تبی موت مر گئے تو یہودیوں تو ابھی بھی ان پہ ایمان نہیں لاتے دوہزار انیس سال ہو گئے وہ تو کہتے ہیں جیسیز وزا باسٹرڈ استغفاللہ وہ تو اپنے مسائیہ کا انتظار کر رہے ہیں اگر حضی ایسیہ کو اپنا لیتے تو پھر مسائیہ کا انتظار کھا ہے دجال کا انتظار ہے اور پھر دوسری بات ہے کرشن آج کا حضی ایسی وہ تو حضی ایسیوں کو رب کہتا ہے وہ تو son of God کہتا ہے تو یہ ایمان لانا ہوتا ہے کسی نبی پر کسی نبی پر ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو رب بنا دو نہیں اس کو یہ ایمان لانا ہوتا ہے کہ اس کی بات پہ چلو یہ کیا بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ یہ تو بتا رہے کہ میں نبی ہوں تو یہ تھوڑی بتانے آئے تھے کہ میں رب ہوں تو میرے رب مجھے لوگوں نے مان لیا تو میرا کام پورا ہو گئے یہ تو شرک ہے تو مجھے بتائیں نا قادیانی آپ تو خود کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ رب نہیں ہے تو بتائیں پھر کون سے کرشن نے حضرت عیسیٰ کو مانا ان کو مسینجر وہ تو ہم مانتے ہیں اور پھر کون سے آحلل کتاب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر مانا وہ تو آج بھی حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ایمپوسٹر ہبازہ سن اور بن پینڈیرا آپ بتائیں کیا کریں گے اب وہ لڑکی بھز گئی اب وہ چونکہ چنانچہ ادھر ادھر کر کوئی کہ میں نے کہا تم لوگ کیا متقنی ثابت کر ستے یہی ہے جب حضرت عیسیٰ جب آئیں گے پھر احلل کتاب ان پر ایمان لے کر آئیں گے اور پھر وہ انتقال کریں گے مسجد نبوی میں روزہ رسول کے ساتھ جو قبر خالی ہے مدینہ میں وہ دفن ہوں گے یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو نئی ایمان لائے گا یا وہ قتال سے مارا جائے گا لیکن وہ ایمان حضرت عیسیٰ پلائیں گے اور وہ تجار کا قتل کریں گے اب آپ کو کچھ کہنا ہے نہیں سر سی کہ جی سی کہ میں اس پر تحقیق کروں گے اور وہ چلی گئے یہ ہے حق یہ ہے تھوڑا آیا چپٹر فورس فن فٹی نائن کوئی قادیانی ورث تنیم اس کو نہیں ثابت کر سکتا غلط اس کی تعویل نہیں کر سکتا چپٹر فورس فن فٹی نائن اور قادیانیوں کے قرآن میں چپٹر فورس فن سکسٹی اسماعیلیوں کی بات کوئی زیادہ ہے نہیں ان کے ہاں بس وہی ہوتا ہے یہ آ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گی اور شیعہ یہ سارے جو ہیں جادو نظروں کے جادو سے آپ کو مار دیں گے ان سے دور رہا ہے ان کی کمیونٹی سے اور یہ آئیں گے اور آپ کے ایمان کو چوری کریں گے آپ سے دھوکے والی باتیں آپ سے پرسنل سوال شروع کر دیں گے آتی پہلے اور بہت اچھا اخلاق اتنا اچھا اخلاق کہ شیعہ آپ کو شو کریں گے آپ کو کہیں گے یہ تو ہماری ماں ہے ماں کی طرح ہے یہ ایسے آپ کی کیرنگ کریں گے اور سارا تکیہ چھوٹ تک ہے آپ کو اپنی کمیونٹی میں ان کی جو مین کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے سنی لڑکی شیعوں میں چلی جائیں بس یہ ان کی بہت بڑا ان کی کامیابی ہے اور یا شیعہ لڑکی سنیہ میں چلی جائیں ان کی اسمائلی چلی جائیں اور ان کے خاندان کو کنورٹ کر دیں بس یہ ہے ان کی جیت اور وہ یہ قادیانیوں کی جیت ہے اور دونوں سے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ کریں اور آپ عورتیں خاص طور پر احتیاط کیا کریں جیسے آپ کو ذرا بھی بدبو آئے نا ان کی نقائد کی وجہ سے ان سے فورا پیچھے رکھ ہو جائے کریں واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين